اسلام علیکم گائیس تک کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین کیور پرڈکٹ میں ایسے کونسے انگریڈنس ہیں جو ہونا بے حد ضروری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سپر افوریبل بھی ہوں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ڈیفرنٹ برینڈز ہمارے ساتھ کس طریقے سے مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں کہ ہم ان کے پرڈکٹ کو کسی بھی طریقے سے بس پرچیس کر لیں سب سے پہلے تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی سکین � کونسی ہے تو کسی بھی فیس پوچھ نے اپنا فیس پوچھ کر گیا ہے اور اگر آپ کے فیس پر ایک گھنڈے کے بعد اوئل آنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا فیس بہت زیادہ ڈرائے لگتا ہے یا پھر کھچا ہوا محسوس ہوتا ہے آپ کو تو اپ کی سکین ڈرائے ہے فیس نہ ہو تو درائے آپ کو فیل ہوتا ہے نہ ہی اوئلی تو ایٹ مینز کہ آپ کی سکین ڈرمال ہے ہم نورمل ٹو کمینیشن سکین ٹائپ کے لیے ہاں سے تقریباً سیم ہی پرڈکٹس یوز کرتے ہیں اور ڈرائے ٹو نورمل سکین کے لیے بھی ہم سیم پرڈکٹس یوز کرتے ہیں تو چلیں اب ہم پرڈکٹس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں فیس وشوں پر فیس وش فور ڈا اوئلی سکین تو اوئلی سکین کے لیے نائد سندھوس اور سیلیسیلک ایسڈ آر دہ ڈجو بسٹ انگریڈیندھ فور ڈا اوئلی سکین ایکچولی سیلیسلک ایسڈ کرتا ہے یہ یا ہماری سکین کو ایکسفلییٹ کرتا ہے اور کسا ساتھ ایکسسیب اوئل کو کنٹرول کرتا ہے اور جتن بھی پورز ہوتے ہیں ہماری سکین پر ان کو بھی کلین رکھتا ہے ہے یہ ہیمانی کا فیس واش میری سکن بھی آئیلی ہے تو میں کافی دیر سے اس فیس واش کو یوز کریوں تو یہ سکن کو بہت بہت زیادہ ہائیڈریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیسیو آئل کو بھی یہ کچھ اس طرح کا اس کے ساتھ سیلیکون کا بریش آتا ہے بہت بیسٹ ہے ایکسیسیو آئل کو ایون اس نے سممرز میں بھی بہت بہت زیادہ آئل کنٹرول کیا تو مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند آیا اپنی سکن کے لحاظ سے اگر آپ کی بھی آئلی سکن ہے تو آپ ضرور اس فیس واش کا ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جیل بیسٹ جتنے بھی پرڈیکٹس ہوتے ہیں آپ ان کو پریفیر کریں جیل بیسٹ سے مراد میری یہ یہ والی کونسسٹینسی ہے تو وہ آئلی سکن کے لئے کافی زیادہ پرفیکٹ رہتا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو یہ ڈینیم کا فیس واش نکال کر دکھایا ہے اگر آپ اس کو بھی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یو کین گیویٹ ای شوٹ جیوویلی سکن کے بعد ہم موو کرتے ہیں ڈرائی سکن کے فیس واش پر ڈرائی سکن پہ آپ جو بھی فیس واش لیں کوشش کریں کہ وہ ہائیڈریٹنگ جنٹل فیس واش ہو ڈرائی سکن والوں کے لئے فیس واش میں سیرمائرز ایک بیسٹ انگریڈینٹ ہے یہ آپ کی سکن پہ کسی بھی کسی بھی کسم کی ایریٹیشن ہونے سے بچاتا ہے اور فیس واش سکن کے لئے اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں تو نیویا کا یہ میلک دیلائیٹ فیس واش بیسٹ ہے اور کور نیچرل کا روز فیس کلنزر یہ بھی بیسٹ ہے آپ کی سکن پہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی ڈرائی نیس نہیں ہونے دیتا پھر موو کرتے ہیں موش رائیزر کی طرح اگر ہم اویلی سکن کے بات کریں بڑی جو میت آج کل پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سکن تو آل ریڈی ہوئی ہے تو اس پر ہمیں موش رائیزر اپلائے کرنے کی کیا ضرورت ہے موش رائیزر ضرور اپلائے کرنا چاہیے اپنے سکن کے اوپر ہاں اویلی سکن کے لئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیل بیسٹ جو بھی فیس واش ہوئی ہیں موش رائیزر آپ جیل بیسٹ پروڈکٹ کو یوز کریں تو اس کے لئے اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں تو نیٹروڈینو کا ہائیڈرو بوسٹ واتر جیل موش رائیزر اور اگر آپ افورڈی بل کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پونٹ ویٹ ویٹ واتری بیسٹ موش رائیزر ہے تو آپ اس کو ضرور چیک کریں ان کے اندر واتر کی جو کونٹیٹی ہو وہ زیادہ ہو وہ موش رائیزر اویلی سکن کے لئے بیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ڈرائی سکن والوں کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کسی بھی موش رائیزر لوشن وغیرہ کی جگہ آپ چوز کر سکتے ہیں بوڈی بٹر وہ نیٹروز کے افورڈی بل بوڈی بٹرز موجود ہیں آپ ان کو جا کے ٹرائے کریں اور اس کے بعد میں آپ کو بیسٹ انگریڈین بتا رہی ہوں اویلی سکن کے لئے بھی ڈرائی سکن کے لئے بھی وہ ہے ہائیلرونک ایسٹ اگر ایسٹ ایکچولی میں کرتا کیا ہے یہ ایجن کی پروسس کو سلو کرتا اور آپ کے جتری بھی فائن لائنز ان کو انویزیبل بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن کو بہت زیادہ سن بلوک سن بلوک کے لئے جب بھی آپ سن بلوک چوز کریں تو اس پر میک شور کریں کہ یووی اے اور یووی بھی دونوں ریسے پروڈکشن موجود اور اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم 30 ایسٹ پی ایف ضرور ہو ایلی بیسز کے لئے سن بلوک یوز کرنا ہے تو اس کے لئے 30 ایسٹ پی ایف جو ہے وہ آئیڈیل رہے گا لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سن ایکسپوزیر رہتا ہے تو اس کے لئے کہ آپ 50 ایسٹ پی ایف چوز کریں تو ایلی سکنوالوں کے لئے یہاں پہ میں بتا دیتیوں کہ نیٹرو جیونو کا کلیئر فیس جو سن بلوک ہے وہ بیسٹ ہے لیکن یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ سن کوڈ کا سنسکرین جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور جو انگریڈیٹ آپ کو اپنے سن بلوک کے اندر چیک کرنے ہے وہ زنگ اوکسائیڈ ٹائٹانیم ڈائوکسائیڈ اور اوکزیبنزون یہ سارے انگریڈیٹ آپ کی سن بلوک کے اندر ہیں تو آپ ضرور اس سن بلوک کو چوز کریں درائے سکن والوں کے لئے میں یہاں پہ آپ کو ریواج یوکے سن بلوک دکھا دیتی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا وائٹ کاسٹ ہے اور اس کا جو ایس پی ایف ہے وہ بھی سکسٹی ہے جو آئیڈیل ہے پورفیکٹ ہے اگر آپ کو اکسپوریر زیادہ ہے تو اس لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے یہ اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو سردیو میں آئیلی سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جرائے سکن والوں کے لئے بیسٹ ہے اس کے پاس ہم موف کرتے ہیں سکرب کے اوپر سکرب کے لئے یہاں پر ہے میرے پاس چلتن کا لیوینڈر سکرب یہ بھی میرا all time فیور سکرب ہے یہ بھی فور all سکن ٹائپ ہے اگر آپ اس کو لینا ہے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادہ ہارش پارٹیکلز ہوں گے اتنا زیادہ ہوا آپ کی سکن کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ماسک پیل آف ماسک جتنا آوائیڈ کریں اچھا ہے کلے ماسک پریفیرابل ہر سکن ٹائپ کے لئے یہاں پر میرے پاس گو فور گلو کا لیمین اورنج ماسک ہے یہ بھی کافی اچھا ہے اس کے افور بھل بھی ہے سیرم کے لئے میں آپ پریفر کروں گی کہ آپ وائٹیمن سی سی یا پھر ہائلرونک ایسیڈ سی سی کوئی بھی سی آپ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ڈیلی سکن کے اندر ضرور ایڈ کریں اسے آپ کی جو بھی پروڈکٹ آپ اپنی سکن کے لئے کوشش کریں کہ جتنی فراغرنس کم ہوگی اتنا ہی وہ پروڈکٹ آپ کی سکن کے لئے لیس ہارمفل ہوگا اور میں بتاتی ہوں کہ ڈیفرن برینڈ ہمیں پاگل کس طریقے سے بناتے ہیں اکثر پروڈکٹ کے اوپر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا درماتولوجیکل ٹیسٹڈ پروڈکٹ تقریبا درماتولوجیکل ٹیسٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ پروڈکٹ درماتولوجس نے اپروف کیا ہے ریکمینڈ کیا بھی ہے یا نہیں یہ میں پتا نہیں ہوتا لیکن ہم بس یہ ٹرم دیکھ لیتے ہیں کہ درماتولوجیکل ٹیسٹڈ رہی ہوگی خاص طور پر بگنرز کے لیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول جلد ملیں گے ایک نیو انفرمیٹیو ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے خاص کیال رکھیں اللہ حافظ